وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں عارف الوی صاحب آج عارف الوی صاحب نے عمران خان کی پیٹ پر چھوڑا گھنپا ہے عارف الوی صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کر لی ہے آگے اپنے بیٹے کو ایم ای بنانا چاہتے ہیں عارف الوی شباز شریف بننا چاہتے ہیں ان میں کسی کو بھی عمران خان کی کاکھ پرواہ نہیں ہے عمران خان کو نو مئی کے واقعات میں چودہ سال قید ہو سکی ہوگی نواز شریف کی آمد پر سیاسی سلامی جو ہے وہ عمران خان کی کمر قید کی صورت میں دی جائے گی انہوں نے تو موچھے کہتے ہیں سوبیہ اشرف اور آپ تیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات محمد صور وردی کے ساتھ محمد صاحب نے ہمیں اندر کی بات پہلے ہی بتا دی تھی منڈے کو کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ ایک مفاہمتی تاریخ دے گئے آج انہوں نے مفاہمتی حد لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور کہا ہے کہ تمام اسیمبلیوں میں ایک ہی وقت جو ہے وہ انتہابات کرانے کے لیے آپ جو ہے وہ آل عدلیہ سے رجوع کریں اور الیکشن جو ہے وہ نو نومبر کو ہونے چاہیے کہا ہے کہ ہونے چاہیے یہ نہیں کہا کہ ہوں گے تو اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے مضابل صاحب سے اور یہ بھی کہ مضابل صاحب آگے کیا ہوگا یہ مفاہمت تو ہوگئی مطلب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں آرف الوی صاحب اور ملر اسے کہتے ہیں کہ وہ رل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے خلاف اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑی اور آئی پی پی جوائن کر لی انہوں نے کوئی عمران خان سے غداری تو نہیں کیا انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر نئی جماعت جوائن کر لی اس میں غداری والی کونسی بات ہے کچھ نے کے پی میں پارلیمنٹیرین بنا لی اس میں بھی غداری ولی کوئی بات نہیں ہے یہ جو آرف الوی کر رہے ہیں یہ عمران خان سے غداری ہے ملہ وہ تحریک انصاف کے ووٹوں پر صدر بن کر بیٹھے بھی ہیں اور تحریک انصاف کے لیے کی پیٹھ میں چھوڑا بھی گھوم پر رہے ہیں ملہ اب تحریک انصاف کو بڑی امید تھی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ انتخابات کی تحریکتیں دیں گے اور اس کے بعد ملک میں انتخابات کے لیے ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی جان بن جائے گی تحریک ہیں لیکن انہوں نے تحریک انصاف کے آخری غبارے کے اندر بھی پن مار دیا ٹھوس کر دیا غبارے کو کہ نہ کوئی انتخاب کی تاریخ ہے نہ کچھ ہے بلکہ انہوں نے کہا یہ قائنی بھران ہے اور اس قائنی بھران کے لیے آپ کو عدالت میں جانا چاہیے سوا منہیں بعد انہوں نے یہ خاطر لکھا ہے سوا منہیں اور گزر جائیں گے اتنے مفروری آ جائے گی اور وہ ٹائم گزر جائے گا اب عمران خان کے لیے تو ٹائم بہت قیمتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج عارف علی صاحب نے عمران خان کی پیٹھ میں چھوڑا گھمپا ہے اور انہوں نے تحریک انصاف کو صاف بتا دیا کہ اب وہ تحریک انصاف یا عمران خان کے اس مضاہمتی بیانیے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مفامتی ہم نے بات کی تھی کہ محمد علی درانی جو ہیں وہ جو عمران خان کی بچی کچھی پی ٹی آئی ہے اس کو بھی مفامت میں لے آئیں گے اور وہ جو عمران خان کی بچی کچھی پی ٹی آئی ہے جو اس لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں وہ عمران خان کی گوز میں بیٹھ کے عمران خان کی داڑی پنیں گے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوج کے ساتھ کھیلیں گے اپوزیشن کے ساتھ کھیلیں گے وہ کہیں گے ہم ہیں عمران خان کے ساتھ پر ہوں گے فوج کے ساتھ وہ کہیں گے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ لیکن وہ کام اسٹیبلشمنٹ کا کر رہے ہوں گے ان میں آرف علی محمد خان یہ جتنے لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں ان سب کی اسٹیبلشمنٹ سے سلا ہو گئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے سلا کے نتیجے میں باہر اپنی سیاست کریں گے جو نہیں کرے گا وہ جیل جائے گا جو آپ کو باہر نظر آئے آپ سمجھ لیں اس کی اسٹیبلشمنٹ سے بات بن گئی ہے اور وہ سلا سے آرف علی صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے سلا کر لی ہے آگے اپنے بیٹے کو ایم ای بنانا چاہتے ہیں حسد کیسر صاحب بھی آگے آنا چاہتے ہیں علی محمد خان بھی آنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو مفامتی گروپ ہے جس نے آپ پی ٹی آئی عمران خان کو جرغمال بنا لینا ہے آگے جا کے اور جو عمران خان کی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں ہوں گے اور باہر یہ لوگ ان کی پی ٹی آئی کو جرغمال بنا لیں گے اور عمران خان اندر سے کچھ کار نہیں سکیں گے یہ باہر اپنا کھیل دمہ دم مسکل اندر کھلتے رہیں گے تو اس لیے آج انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری جو ملاقات ہوئی اس سے بھی بہتری آئی اور حاصل طور پہ جو آرمی چیف کی صدر عارف علوی صاحب جو ملاقات ہوئی اس کے بعد مفامت کا عمل شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ بلکل جو عمران خان کی تحریک انصاف ہے یہ بلکل مفامت کے عمل میں شروع ہو گئی ہے عارف علوی شباز شریف بننا چاہتے ہیں پر عارف علوی شباز شریف نہیں بن سکیں گے عارف علوی جو ہے نا وہ آگے تو کوئی خواب نہ دیکھیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں ہوں گے اور عمران خان لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاتے ہیں تو میں صدارت سے ہٹنے کے بعد پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت کر لوں گا اور میرے پاس پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت آ جائے گی اور میں لیڈر بن جاؤں گا میں پہلے صدر رہا ہوں میرا بڑا پروفائل ہے میرے ساتھ اسد کیسر بھی ہوں گے میرے ساتھ عمر ریوب بھی ہوں گے میرے ساتھ علی محمد خان بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے تو ہم پی ٹی آئی عمران خان مفاہمتی گروپ لے کر چلیں گے عمران خان نے تو کئی سال اندر رہنا ہے اس کی کسی سے ملاقات تھی نہیں ہوگی جو ہم چاہیں گے ہوگا کبھی کبھی لیڈر کو مل لیا کبھی کبھی اس کی بات کر لی کبھی کبھی اس کا ذکر کر لیا لیکن اندر سے اس کے اندر رہنے کا بھی پورا بندوبست کریں گے تو یہ عارف اندر کی بات کے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے نہیں عمران خان اس میں آؤٹ ہے یہ تو جو اردگرد کے لوگ ہیں یہ اپنی راستے سیدھے کر رہے ہیں میں کوئی عمران خان کے لیے بات نہیں کر رہا آپ کہیں کہ یہ جو مفاہمت ہے یہ صدر عرف علوی نے جو خاتلک ہے مفاہمتی اس کے وضع عمران خان کو کچھ ملے گا کاکھ نہیں ملے گا اس کے وضع عمران خان کو کچھ نہیں مل رہا یہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں اپنے لیے آگے کے راستے پکے کر رہے ہیں اپنے لیے آگے پارلیمنٹ کے راستے کھول رہے ہیں اپنی اگلی سیاستوں کی بات کر رہے ہیں ان میں کسی کو بھی عمران خان کی کاکھ پرواہ نہیں ہے یہ تو عمران خان کی لاش پر دمال ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ مرجہ تو اوپر ہم دمال ڈال کے ماتم ڈال کے کہیں بڑا افسوس ہوئے اب ہم ہی وارث ہیں اس کے تو یہ تو وہ ہیں جو لاش نوچنا چاہتے ہیں عمران خان کی سیاسی اور اس کے گرد بیٹھ کے اس کی گدیں ہیں وہ جو اس کی لاش نوچنا چاہتی ہیں تو اس لیے یہ وہ اب اس کے جو نئے غدار میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین علیم خان فواد چودری انہوں نے کوئی غداری نہیں کیا انہوں نے راستے لیدہ کی ہیں پرویس کھٹک نے محمود خان نے وہ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کے اس مبیانی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں وہ الگ سیتی جماعتیں بنا لی انہوں نے کوئی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کیا غداری تو یہ کر رہے ہیں جو پیٹھ گودی میں بھی بیٹھے ہوئے اور داڑی بھی پن رہے ہیں اور جو پیٹھ میں چھوڑے بھی گھوم پرے ہیں تو یہ نئے غدار عمران خان کے سامنے آئے ہیں تو تحریک انصاف کے دوستوں کو اپنے نئے غدار پہچاننے چاہیے کہ ان نئے غداروں کی شکلیں کیا ہیں ان کے رویے کیا ہیں ان کی پالیسی کیا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کیا ہے اور یہ کی کریں نا بہت مضامت کی سیاست نہیں ہونے کی تو عمران خان مائنس ہو گئے ہیں مضامت مائنس ہو گئی ہے باقی جو لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ مفامت کی سیاست کریں گے جو نہیں کرے گا وہ جھیل میں ہے یا وہ مفرور ہے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نو مئی کے واقعے پر روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کیس میں عمران خان کو کتنی سزا ہوگی اندر کی بات کیا ہے چلان پیش ہونے کے بعد روزانہ ٹرائل شروع ہوگا پھر وہ ایک فرد جرم آئید ہونی ہوتی ہے اس کے لیے پندرہ دن کا وقت دیا جاتا ہے ایک ماہ کا اس کے بعد شاتیں پیش ہوں گی اور شاتیں پیش ہونے کے بعد سزائیں یہ جیسے آپ نے توشہ خانہ کا ٹرائل دیکھا تھا نا ہمائیوں دلاور صاحب روزانہ چلا رہے تھے یہ اس سے بھی تیز چلے گا اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے پر یا اس کے آنے سے تھوڑے دن بعد یا دھوڑے دن پہلے عمران خان کو نو مئی کے واقعات میں چودہ سال قید ہو چکی ہوگی یہاں چودہ سال قید چودہ سال عمر قید ان کو ہو جائے گی دہشت گردی کی عدالت میں اور ایک نہیں تین چار عمر قید ہو جائیں گی دس مقدمات میں ان کو اس میں انہوں نے قصوروہ ٹھڑایا ہے دسوں کے دس مقدمات میں پنجاب میں سزا ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ یا نواز شریف کی آمد سے چند دن قبل یا نواز شریف کی آمد سے چند دن بعد آئیڈیل تو یہی ہے کہ چند دن قبل جو ہے ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہوگی چودہ سال کی قید ہو گئی ہوگی نو مئی کے واقعات میں اور باقی لوگوں کو بھی قید ہو گئی ہوگی جن میں باقی جو نو مئی میں ملوث ہیں جو اشتیاری ہیں ان کی جائدادیں ضبط ہو گئی ہوں گی ان کے گھرن علام ہو رہے ہوں گے ان کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو رہے ہوں گے اور جو گرفتار ہیں ان کو سزائیں ہو رہی ہوں گی لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کی آمد پر سیاسی سلامی جو ہے وہ عمران خان کی عمر قید کی صورت میں دی جائے گی کہ ایک طرف نواز شریف لینڈ کر رہا ہوگا دوسری طرف عمران خان کو نو مئی کے واقعات میں عمر قید کی سزا دی جاری ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑی اندر کی بات بتائی ہے مزمیل صاحب آپ نے ایک اور میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سفیروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آج کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے پہلے جو ہے وہ امریکی سفیر میرے اب جو ہے وہ بردانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات ہوئی تو مزمیل صاحب اندر کی بات کیا ہے یہ آج کل سفیروں کی ملاقاتیں کیوں بار بار ان کے چکر کیوں لگ رہے ہیں انہوں نے اپنے ابزرورز بھیجنے ہیں الیکشن میں اور وہ اپنے ملکوں سے ان کے ابزرورز آتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو نام دیتے ہیں الیکشن شیڈیول پوچھتے ہیں یورپین یونین میں بھی بھیجنے ہیں امریکہ نے بھی برطانیہ میں بھی پھر یہ سفیر ملتے ملتے رہتے ہیں کہ کب الیکشن ہونا ہے کب نہیں ہونا تو اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ کہ برطانوی سفیر چیف الیکشن کمیشنر پر دباؤ ڈالے گا اور وہ الیکشن کی ڈیٹ آنانس کر دے گا ایسا ممکن نہیں ہے یہ رسمی ملاقاتیں ہیں پی آر کی ملاقاتیں ہیں وہ اپنے اپزرورز کی لسٹ دیں گے وہ پوچھیں گے کب ہو رہے ہیں اس کی ایک ریپورٹ بنا کے اپنے خارجہ آفیس بھیج دیں گے ایک سائفر بریٹن بھیج دیں گے لہذا میرا نہیں خیال اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا پلٹیکل سکرپٹ ہے اس کے میں کوئی تبدیلی آئے گی وہ جو سکرپٹ ہے وہ اپنی ٹائمنگ اور اپنے اور اگر امران خان کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر تو نہیں روک سکتا آپ سمجھیں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سزاؤں کو روک لے تو اس لیے وہاں وہ الیکشن کے اپنے اپزرورز اور ان لوگوں کے لیے مل رہے ہیں میری طلاعات کے مطابق کوئی اتنی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی خیم کی اس صوبت مزمیل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بہابر کیا مزمیل صاحب کے مطابق آج صدر عارف علمی نے جو حد لکھا ہے یہ موز ایک رسمی کاروائی ہے مفاہمتی حد ہے اور اس پہ عمل ترامت تو ہوگا نہیں اور یہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی ہے اور دوسری جو بڑی حبر مزمیل صاحب نے ہمیں دی ہے وہ یہ کہ نو مئی کے واقعے میں عمران حان کو چودہ سال کی سزا ہو جائے گی اور تقریباً دس کیسز میں وہ جو ہے مجرم قرار پائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے اللہ حافظ